جانور کا میدہ اکثر خراب رہتا ہے بدحضمی کا شکار رہتا ہے جانور چارہ ٹھیک طریقے سے نہیں کھاتے دودھ کم دیتے ہیں دودھ کے اندر فیٹ کی مقدار کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے دودھ پتلا ہوتا ہے دودھ کے اندر بدبو آتی ہے جانور اکثر کھڑا رہتا ہے لنگڑاپن کا شکار ہوتا ہے اس طرح کے بہت سارے مسائل آج کل جانوروں میں آ رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا حل کیا ہے تو ان کا سمپل اور سادہ حل جو ہے وہ ہے ییسٹ کا استعمال اب پوچھا جائے گا کہ ییسٹ کیا ہے ییسٹ پوڈر شکل میں آپ کو ایک چیز مل جائے گی جانوروں کے سٹور سے ملے گی پرو بائیوٹکس ہیں سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو ییسٹ ایک ایسی چیز ہے جو جانور جن کا میدہ جو ہے وہ چار خانوں پر مشتمل ہوتا ہے جس طرح کہ گائی ہے بھینس ہے بھیڑ ہے بکری ہے تو ان کے چار خانے ہوتے ہیں تو اس میں مجود کچھ ایسے جرسیم ہوتے ہیں جو خوراک کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور اس توڑ پھوڑ کے نتیجے میں خوراک حضم ہوتی ہے اور اس کے بعد جسم کا حصہ بنتی ہے یہ جرسیم جنہوں نے توڑ پھوڑ کر دی ہیں ان کو بڑھانے کے لیے ییسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے جرسیم جو جانور کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں ان کو ییسٹ ختم کر دیتی ہے ایسے جرسیموں کی تعداد کو بڑھاتی ہے جو کہ جسم کے لیے فائدہ مانا پہلا فائدہ تو ہو گیا یہ اسی کے ساتھ دوسرا فائدہ ہے کہ جانور کی جو پی ایچ ہے تضابیت کو نہیں بڑھنے دیتی گرمی کی شدت کی وجہ سے جانور کے موں سے رالے ٹپکتی ہیں جن میں بائی کاربونیٹس آئینز نکل جاتے ہیں جنہوں نے پی ایچ کو منٹین کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جانور اکثر تضابیت کا شکار ہوتا ہے تضابیت پھر تضابیت کی وجہ سے جانور کو لنگڑا پن ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو اپنی رینج میں رکھنے کے لیے یہ اس کا اسمال کیا جاتا ہے جانور کو تضابیت نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے جانور کے جو میدہ ہے وہ بھی ٹھیک کام کرے گا جانور چارہ زیادہ کھائے گا بدحضمی کا شکار نہیں ہوگا دودھ کے اندر اگر سمیل آ رہی ہے تضابیت کی وجہ سے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی دودھ کے اندر جو بلائی ہے ملائی ہے فیٹ ہے اس کی مقدار بھی بڑھ جائے گی تو صرف ایک ییسٹ کے استعمال کروانے سے یہ تمام مسائل جو آج کل پیدا ہو رہے ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں بکریوں کے اندر ہم اسے استعمال کروا سکتے ہیں ڈیڑھ سے دو گرام ڈیلی کی بنیاد پہ اور جو بڑے جانور ہیں ان کے اندر ہم پانچ گرام تک ڈیلی کی بنیاد پہ اس کا استعمال بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ جو مسئلے مسائل آج کل پیش آ رہے ہیں آپ کو ان کا حل مل گیا ہے بہت شکریہ